پیارے بچوں اسلام علیکم کمرہ جماعت میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب پلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو حرف پی کے بارے میں بتاؤں گی اس سے پہلے کہ ہم حرف پی کے بارے میں کچھ جاننے آئیے ہم پشلے حروف کی دہرائی کرتے ہیں وہ بھی نظم کے ساتھ کیا آپ سب نظم کی گائیکی کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر شروع کرتے ہیں علف سے انار بڑا مزی تار علف مت اعام کیا ہے مجھ سے کام بے سے بندر بھاگ جاؤ اندر بے سے بندر بھاگ جاؤ اندر پے سے پاؤ کیا میں اندر آؤ پے سے پاؤ کیا میں اندر آؤ آئیے جانتے ہیں کہ پے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے یہ دیکھئے پے کیا آپ نے دیکھا کہ پے کے نیچے کتنے نکتے ہیں؟ جی ہاں پے کے نیچے تین نکتے ہیں پے کے نیچے تین نکتے تین نکتے تین نکتے بے کے نیچے تین نکتے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کیا آپ جانتے ہیں پے کی آواز کیا ہے پے کی آواز ہے پ پ پ میرے ساتھ مل کر بولیں پے کی آواز پ پ پ بہت خوب چلے اب ہم پے کی آواز سے شروع ہونے والے زفیرہ الفاظ اور پے کے دوستوں کے بارے میں جانتے ہیں پ پتہ پ پانی پ پنکھا پ پلنگ پ پتنگ پ پودا اب ہم نے جان دیا پے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے اور پے کے دوست کون سے ہیں اب آپ سب پے کی سرگرمیوں کے لیے تیار ہیں چلیں پانی کو گلاس میں ڈالتے ہیں اور پتنگ میں رنگین کاغس کی مدد سے کولاج کرتے ہیں چلیں اب ہر پے کو پیٹ کی مدد سے رنگین بناتے ہیں اسی طرح اب آپ پے کی لکھائی سولٹرے میں بھی کر سکتے ہیں بہت خوب آخر میں پے کے زخیر الفاظ کی دوہرائی بھی کر لیں آپ سب تیار ہیں پ پاؤں پ پینسل پ پ پیٹا پ پہار پ پرستان پ پری پ پلیٹ واہ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں اپنا خیال رکھیں اور ماما پاپا کے ساتھ خوب مزے سے ساتھ